اسلام علیکم ویورز آز مارکٹنگ سے میں ہوں تاہر محمود آئیو پاپ سالو خیریت سے ہوں گے ویورز آج کی ویڈیو نیو میٹر سوٹی کے حوالے سے بنا رہا ہوں یہ میں سٹارٹ کروں گا ایک ورڈ کے ساتھ کمیٹمنٹ فل فیڈ وہ کمیٹمنٹ کیا تھی یہ آپ ویڈیو کلپ دیکھیں اللہ کے قرم سے بلال جو کمیٹمنٹ کر رہا ہے وہ ویری اتاو کی کمیٹمنٹ ہے بلال کی ہر چیز ہر اقدام کا بیری اٹاون بھی اسی طرح گمہ مار ہے جس طرح بی ایسن ہے جی ویورز آپ نے کلپ کے اندر دیکھا ہے یہ وہ کمیٹمنٹ تھی جو ملک ریاض صاحب نے گلو پارک ایناؤگریشن پر کی تھی اور انہوں نے بولا تھا جو ملک بلال صاحب کی کمیٹمنٹ ہے جو نیو میٹر سوٹی کمیٹمنٹ ہے وہ بیری اٹاون کی کمیٹمنٹ ہے آج وہ انہوں نے کمیٹمنٹ پوری کی ہے نیو میٹر سوٹی کی جتنی مشینری کو نقصان پہنچا اس سے دو گناہ مشینری انہوں نے نیو میٹر سوٹی کی سائٹ کی اوپر بھیج دی ہے نیو میٹر سوٹی کے اندر تین سو مشینری بیری اٹاون کی منیجمنٹ نے بھیجی ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے انہوں نے جو کمیٹمنٹ کی تھی وہ پوری کی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے انکنڈیشنل سپورٹ جو ہوا نیو میٹر سوٹی کو دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میری انکنڈیشنل سپورٹ نیو مارٹو سٹی کے ساتھ ہے ہم اس کو دبائی ہم اس کو یورپ بنائیں گے اور جتنے ٹائم میں پہلے پلان کیا تھا اس سے آدھے ٹائم میں بنائیں گے ہم نیو مارٹو سٹی کے بحاف پہ ہم آواز مارکٹنگ کے بحاف پہ بہری ٹاؤن کی پوری منجمنٹ کا اور چیئرمن بہری ٹاؤن ملک رہا صاحب کا شکری ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کمیٹمنٹ پوری کی ہے اس سے جو انویسٹرز کا کانفیڈنس ہے جو کلائنٹس کا جو وہاں پہ گھر بنانے کے خواب رکھتے تھے ان کا کانفیڈنس بہت بوسٹ ہوئے کیونکہ میں نے اپنی لائف کے اندر میں نے اپنے ایکسپیڈنس کے اندر ایسا انسیڈنٹ نہیں دیکھا کہ کوئی بھی سوسائٹی ہو وہ اس طرح کا انسیڈنٹ فیس کرے اور اتنا سٹرونگلی باؤنس بیک کرے یہ صرف نیو میٹرو سٹی کر سکتا تھا یہ صرف بی ایس ایم ڈیویلپرز کر سکتا تھا اور یہ صرف جو ہے چیئرمن بیریئر ٹاؤن تھے جو اس طرح کمیٹمنٹ پوری کر سکتے تھے انویسٹرز کا اتنا کانفیڈنس بوسٹ ہوئے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانزیکشنز کب کھلیں گی اتنے جب سوسائٹیز کا اندر ہوتا ہے وہ لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ جی یہ کب کیا ہوگا کب کوئی آئے گا لیکن لوگ ٹرانزیکشنز کا ویٹ کر رہے ہیں لوگوں نے اتنی اچھی سپورٹ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نیو میٹرو سٹی کے ساتھ کریں ہم آواز مارکٹنگ کے ساتھ کریں اور ہم انشاءاللہ اب اس سے زیادہ انویسٹ کریں گے اور ٹرانزیکشن کا ویٹ کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں انشاءاللہ فرائیڈے سے ٹرانزیکشنز بھی اوپن ہوں گی جو نیا ہیڈ آفیس ہے وہ بلال ہائٹس کے اندر شفٹ کر دیا گیا اس کے اندر انویشن کا کام ہو رہا ہے انشاءاللہ فرائیڈے کو نیو میٹرو سٹی کا ہیڈ آفیس جو ہے اوپن ہوگا اس کے اندر ٹرانزیکشن اوپن ہوں گی اور انشاءاللہ آواز مارکٹنگ اس کے اندر بکنگ کر آ کے آپ کو اس کی جو سکرین شارٹس ہیں جو پکچرز ہیں وہ دکھائیں گے کیونکہ لوگوں نے ابھی سپیرمنٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہوں کہہ رہے ہیں ہم ویٹ کہہ رہے تھے کہ ٹرانزیکشن کب کھلیں گی ہم نے پیمنٹ کرنی ہے ہم نیو میٹرو سٹی کا حصہ ہم اس سے زیادہ انویشمنٹ کر کے نیو میٹرو سٹی کھڑا کریں گے تینکیو ویری مچ ہم نیو میٹرو سٹی کے بحاف پہ ہم آواز مارکٹنگ کے بحاف پہ سب ان انویشنز کا ان کلائنٹس کا شکری ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں سپورٹ کی ہے آپ کی سپورٹ کے ساتھ آپ کے جو آپ لوگوں نے محبت شوک کی ہے اس کے ساتھ نیو میٹرو سٹی پہلے سے زیادہ سٹرانگ کھڑا ہوگا جن لوگوں کا نقصان ہوئے ہیں وہ نیو میٹرو سٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے جن کے آفیسز کو نقصان پہنچایا گیا جن کی مشینری کو نقصان پہنچایا گیا ہم سب نیو میٹرو سٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب نیو میٹرو سٹی کے ساتھ کھڑے ہیں نیو میٹر سٹی کو پہلے سے آگے لے کے جائیں گے یہ ایک ہم نئے ریزولف کے ساتھ نیو میٹر سٹی سٹارٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے نیو میٹر سٹی کو اور جو کمیٹمنٹ ملک بلال صاحب نے کی تھی نیو میٹر سٹی نے کی تھی اگر سال میں ہونا تھا تو اب وہ چھے مہینے میں ہوگا جو انہوں نے کہا تھا یہ دبائی یہ یورپ بنے گا اور اس کمیٹمنٹ کو پورا کیا جا رہا تھا اس کے اندر گلو پارک آیا اس کے اندر برینڈز آئے اس کے اندر جو پارک آئے وہ الٹیمیٹ لیول کے تھے اس کے اندر جو انٹرٹینمنٹ فسیلٹیز تھی وہ الٹیمیٹ لیول کی تھی بٹر فلای پارک بن رہا تھا جو دبائی میں بنا اور سب ادھر اس کو ریپلیکہ لے کے آ رہے ہیں جی نیو میٹر سٹی کے اندر تھا کہ لوگ آئیں اس کے علاوہ جو مکہ ٹاور سعودیہ کے اندر اس کا ریپلیکہ جو ہے یہاں پہ آ رہا ہے انہوں نے آکے انجوائی کی اپنی فیملیز کے ساتھ اپنا ٹائم اچھا سپینڈ کیا ہے اوورسیز سے لوگ آتے تھے بومبی شپ آتے تھے سیکنڈ کپ آتے تھے چائے کافی پیتے تھے کھانے کھاتے تھے انجوائے کرتے تھے پلائنٹس کے ریوز آتے تھے میں آپ کو بتاتا چلوں انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے نیو میٹر سٹی پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ باؤنس بیک کرے گا اور جو پہلے ڈیویلیپمنٹ تھی اس سے تیز ڈیویلیپمنٹ کریں گے جو نیو میٹر سٹی کی منیجمنٹ ہے ڈریکٹر ضرور مسود صاحب ملک بلال صاحب انہوں نے کٹیگوری کے لیے کہا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ کیسے کمیٹمنٹ ہماری پوری ہوتی ہے کیسے ہم اس سے پہلے ٹائم میں کمیٹمنٹ کرتے ہیں اور میرا یہ آپ لوگوں سے وعدہ ہے آواز مارکٹنگ جو اس طرح کا ڈیفیکل ٹائم تھا تب بھی اپنے انویسٹرز اپنے کلائنٹ سب کے ساتھ کھڑے تھے اور انشاءاللہ جب خوشحالی کا ٹائم آئے گا جو آگے ڈیویلیپمنٹ کا ٹائم آئے گا تو آواز مارکٹنگ کی ٹیم آپ کے ساتھ ہوگی آپ کو ہر چیز کی خبر آپ تک پہنچائے گی اور آپ کی انویسٹمنٹ بھی کرائے گی آپ کو فائدے بھی ملیں گے اور اس ریجن کے لوگ جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی وہ یہاں پہ رہیں گے ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ we will rise again Thank you Allah Hafiz